موسیقی گازہ میں ید کے بیچ ایران میں حماس کو سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے جسے شاید حماس کبھی بھول نہیں پائے گا یا یوں کہیں کہ اس گھٹنا سے اسرائیل اور حماس ید کے بیچ ایک نیا اتحاس لکھا جائے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حماس کے پولٹیکل بیورو کے مکھیا اسماعیل یانے کی ہتیا کی جن کی ایران کی رازدھانی تہران میں ایک ہوائی حملے میں موت ہو گئی ہے ہانیے کے ساتھ ان کا ایک بوڈی گارڈ بھی مارا گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ایران اور حماس دونوں نے ہی اس حملے کا آروب سیدھا اسرائیل پر لگایا ہے اور ایران کی رازدھانی تہران میں ہانیے کی ہتیا کے بعد ہر کم مچا ہوا ہے دراصل ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے اس گھٹنا کے بعد راستری سرکشہ پریشت کی ایک آپاد بیٹھک بلائی تھی جو ان کے ایک گھر پر ہوئی ہے عام طور پر سرکشہ پریشت کی بیٹھک اسادھارن حالاتوں میں بلائی جاتی ہے اور اس بیٹھک کے بعد آیات اللہ علی خامنی نے ایک بہت بڑا ٹویٹ کر دیا ہے جس سے میڈلیسٹ میں ایک بھائنگ کر یدھ چھڑ سکتا ہے دراصل خامنی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اسلامی گھر راجے کی سیماؤں کے بھیتر گھٹت اس کٹو دکھت گھٹنا کے بعد بدلہ لینا ہمارا کرتو ہے آپ کو بتا دے کہ ہانیے کی ہتیا کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایران سیدھے اسرائیل پر حملہ نہ کر دے اور اس سب کے بیچ ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے وہ یہ کہ لیبنانی نیو جیجنسی علمیادین نے ایک ایرانی سوتر کے حوالے سے کہا ہے کہ ہانیے کی ہتیا میں جو مسائل داگی گئی تھی وہ ایران کے بھیتر سے نہیں بلکہ کسی انیہ دیش سے داگی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ نیو جیجنسی اسوسیٹ پریس نے کہا ہے کہ ہماس نے ہانیے کی ہتیا کا آروب سیدھے اسرائیل پر لگایا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ ہانیے کی موت اسرائیلی ائر سٹرائک میں ہوئی ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ تیس جولائی دوہزار چوبیس کو ہانیے ایران کی راجدھانی تہران میں ایران کے نئے راجپتی مسود پجشکین کے شپت گرہن سماروں میں شامل ہوئے تھے اس دوران ہجباللہ کے کئی ادھیکاری بھی اس سماروں میں آئے تھے اور اس سماروں کے بعد ہی تیس اور اکتیس جولائی کی آدھی رات کو تہران میں ان کے آواز پر ایک مساہ علا کر گرتی ہے سوتروں کی ماں نے تو تہران میں ہانیے ایک وشیس سیننے آواز میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ شپت گرہن سماروں سے ہی پیچھے پیچھے موت کا سایا ہانیے کے اوپر منڑ رہا تھا جو انہیں آدھی رات میں لیل گیا وہیں دوسری طرف ایرانی سینہ کا کہنا ہے کہ وہ اس پورے ماملے کی ابھی جانچ کر رہی ہے اور ابھی تک اسے یہ نہیں پتا چلا ہے کہ آخر یہ حملہ ہوا کیسے وہیں ایران کی فارس نیو جیجنسی کا کہنا ہے کہ ہانیے اتری تہران میں یدھ کے بڑے ادھیکاریوں کے لیے بنائے گئے ایک وشیس آواز میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اسی گھر پر آسمان سے ایک مسائل آ کر گرتی ہے جس میں ان کی موت ہو جاتی ہے موسیقی